ہلو دوستو کیسے ہیں آپ کو دوستو آج کسی ویڈیو بات کرنے والا ہوں کی ویزا سے ریلیٹڈی یعنی کہ ویزا جب آپ کی آ جاتی ہے تو کیا چیزیں ایسی ہیں کی جن چیزوں کو آپ کو دھیان میں نکھنا چاہیے کیا ایسی چیزیں ہیں اگر آپ نے ٹائم پر ان چیزوں کو دھیان نہیں دیا تو وہ بات میں آپ کو پرولم کر سکتے ہیں جی ہاں ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں کلر کرنے والا ہوں تو ویڈیو تھوڑی بھی اچھے لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو نہیں ہوں دوستو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بات چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کی ویزا آ جاتی ہے چاہو کسی بھی کنٹری کی ہو کسی بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں بیسک پوائنٹ ایسا ہیں جن کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑھا ہے پڑھا ہے مہ Näگر میں آپ کو مس میچ ہے تو آپ کو پرولم ہوتا ہے انڈیا میں بھی آپ کا ائرپورٹ و پرولم ہو سکتا ہے اور اگر آپ کسی دوسری کنٹری جا رہا ہیں جانیوں بھی سنوائیں ہو‌چاہتی ہے تو اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کوئی سنوائیں نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ عرب کنٹری ہے جو دیکھا جاتا ہے وہ ہی سمجھا جاتا ہے اور پھر پاسپورٹ اور آپ کی ویزا کے بحاب پر یہاں سیویل آئیڈی بنتی ہے کامہ بنتا ہے پھر بعد میں پھر اوپر بانتی ہے بار بار پرولم سے بچنے سچا ہے کہ ایک بار جب آپ کی ویزا آ جاتی ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں کیونکہ ویزا آنے کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اپ ڈیٹ کیا جا سکے تو ایک چیز تو یہ ہے دوسر چیز یہ ہے کہ جب ویزا آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہے جیسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے دیکھیں ہم کیسے چیک کریں کہ یہ فرضی ہے یہ اصلی ہے تو ایک چیز اور بھی ہے دیکھیں Arabic country سے جو بھی ویزا issue ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں Arabic میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ mention ہوتا ہے جو فرضی ویزا ہوتی ہے اس میں آپ دھیان سے دیکھنا کہ جیسے میں اب بھی آپ کو ویزا دکھا رہا ہوں اس میں نام بھی ہے date of birth بھی ہے company کا نام بھی ہے کس کام میں آپ آ رہا ہیں وہ کام بھی mention ہوا ہوتا ہے کام کے اوپر میں ایک نئے ویڈیو بنا ہوں گا جس میں کام کے بارے میں بتا ہوں گا کہ ویزا میں کام کچھ اور لکھا ہوتا ہے یہاں جب آ جاتے ہیں یہاں دوسرا کام ملتا ہے ایسا کیوں ہیں کوئی پرولم تو نہیں ہوتی ہے ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں کھلیا کر دوں گا تو بس ابھی اتنا mention کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جو سام انہیں آپ یہ ویزا دیکھنا ہے کہ بلکہ genuine ویزا ہے work permit ویزا ہے اور اس پر company کا نام میں mention ہوا ہوا ہے اور اسی طریقے سے جو بھی genuine ویزا ہوگی اسی طریقے سے اس پر لکھاوٹ ہوگی انگلیس میں بھی ہوگا اور اربیق میں بھی ہوگا اور اسی طریقے سے آپ اصلی اور نقلی ویزا کے پہچان کر سکتے تو بس یہ چھوٹی سی انفرمیشن اس ویڈیو میں مجھے دینی تھی آپ کو کوششن ہے کمنٹ کیجئے گا میل سانکلیٹس اپ ڈیٹ میں نئی ویڈیو کے ساتھ تکتر پنیدانی کتک کل باستی ویڈیو کل باستی